ایک یہ آدمہتیا کی جانچ میں چونکانی والے خلاصے ہوئے ہیں جانچ میں ایک آڈیو سامنے آیا جو نتن دیسائی کی موبائل فون میں ملا اس آڈیو میں چار نام ہیں یہ آڈیو کل رات ہی دلی سے آیا ان چاروں کو جگدی پوچھتاج کے لیے بلائی کی پولس نتن دیسائی کا موبائل فورنسک ٹیم کو دے دیا گیا ہے تاکہ اس بات کی جانچ ہو سکے کہ کہیں کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ تو نہیں کیا گیا نتن پر ایک سو اسی کروڑ روپے کا کرس تھا بیاس کے ساتھ اب بڑھ کر دھائی سو کروڑ روپے ہو گیا تھا نتن دیسائی نے جس کمپنی سے لون لیا تھا اس نے وصولی کے لیے لیگل نوٹیس بھی دیا تھا انڈی سٹوڈیوز کا کچھ اصحاب ریکوری کے طور پر ضبط کرنے کے لیے رائیگر کلیکٹر کو چٹھے لکھ کر مدد بھی مانگی گئی تھی تو آئیے سیدھے ہم آپ کو کرجت لیے چلتے ہیں ممبئی کے کرجت جہاں پر نتن دیسائی کا اینڈی سٹوڈیوز ہے اور اسی سٹوڈیو کے باہر سے ہماری سب وادداتا دیپیش ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں دیپیش بتائیے وہ کون لوگ ہے دیپیش جن کے نام اس آڈیو کلپ میں آئے ہیں اور ان پر اب کس طرح سے پولیس شگنجا کسے گی جس میں چار نام پولیس کو ملے ہیں لیکن یہ چار نام جو ہیں یہ ایک نیجی فائننس کمپنی سے جوڑے ہوئے جوڑے ہونے کی بات جو ہے وہ ہمارے پولیس سوطر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی ان چاروں کا سٹیٹمنٹ بھی پولیس ریکارڈ کر رہے گی لیکن پہلے جو پرکریہ ہے یہاں کی جو اے ڈی آر کی وہ پہلے پولیس پوری کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں سممنز بھیجا جائے گا اور اس کے بعد ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا اور پولیس یہ دیکھی کہ ان کی طرف سے اگر دباؤ بنایا گیا تھا ریکاوری کے لیے تو دباؤ کس طرح کا تھا اور کس طریقے سے اتنا پریشر ہو گیا نیتین دیسائی پر کہ انہوں نے اتنا بڑا قدب اٹھا لیا اور اسی لیے پولیس سارے ماملے کی جانچ جو ہے وہ فلال کر رہی ہے ساتھ ہی جس انیجی کمپنی سے انہوں نے لون لیا تھا انہوں نے اس انڈی سٹوڈیو کا انڈی سٹوڈیو کو ضبط کرنے کے لیے رائیگر کالیکٹر کو پتر بھی لکھا تھا لیکن اس پر رائیگر کالیکٹر کا ابھی کوئی اتروں اس کمپنی کو نہیں دیا گیا تھا تو ایک طریقے سے ہے فائنانشل کرائیس سے بہت بری طرح جوج رہے تھے نیتین دیسائی یہ تو بہت اسپشٹ ہو گیا ہے اور اسی اینگل سے پولیس بھی آگے جانچ کر رہی ہے دیپیش کچھ اس بات کا پتہ چل پایا ہے کہ 180 کروڑ روپے گر لون لیے تھے تو کیوں لیے تھے پولیس جو ہے اس کی پوچھتاج کر رہی ہے کیونکہ اس صرف پوچھتاج نہیں اس سے جڑے ہوئے کاغذات بھی پولیس کو لگیں گے آگے چل کر کیونکہ یہ 180 کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور یہ 180 کروڑ نیتین دیسائی نے کب لیے تھے کتنے کشتوں میں لیے تھے یہ رقم شاید سے ایک ساتھ نہیں لیے گئی تھی اور ان کشتوں کو کس طریقے سے کہاں خرچ کیا گیا تھا کس لیے لیے تھے یہ سارا جانچ کا وشہ ہے اور پولیس فیلحال ان سب معاملوں کی ہے وہ جانچ کر رہی ہے بہت دنیواد دیپیش دیپیش ترباٹھی ہمارے سم وعدہ تھا ممبئی کی کرجت جہاں انڈی سٹوڈیوز یعنی کی نیتین دیسائی کا سٹوڈیو ہے وہاں سے ہمیں جانکاری دے رہے تھے